موسیقی وزیراعظم نے بارہ کہو بائی پاس منصوبے کا افتتاح کر دیا سٹاک مانکیٹ میں کاروبار کا مصبت رچھان برقرار ہنڈرٹ انڈیکس میں تین سو سرسٹھ پوائنٹس کا اضافہ چھ سال بعد انچاس ہزار کی سطح عبور اوفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل سینٹ میں پیش اپوزیشن کا شور شرابہ اور نارے بازی حکومت کے اتحادیوں نے بھی اعتراضات اٹھا دیئے ایسا لگتا ہے آنکھوں پر پٹی ہے اور ہاتھ باندیے گئے ہیں رزا ربانی کا خطاب اگر اس طرح قانون سازی کرنی ہے تو ہم میوان سے باہر چلے جاتے ہیں جے یو آئی سینٹر کامران منتظر کے تنقید چینمن سینٹ صادق سنجرانی نے بل قائمہ کمیٹی کو پھجوا دیا آخری ایام میں حکومت کی تیزی بلز کی بھرمار قامی اسمبلی میں قانون سازی کی تیز ترین نیس سینٹری چار دنوں میں چھوون بلز منظور کرا لیے بلوں کی کوپیاں نہ ملنے پر حکومتی اتحادیوں کا شکوا منظور کیے گئے بلز کی کوپیاں فراہم کرنے کا مطالبہ حکومت نے صرف دو دنوں میں تر اپن بل منظور کرائے صدر نے منظوری نہ دی تو تمام بل قانون بنے بغیر ختم ہو جائیں گے امید ہے عارف الوی جل بازی سے کام نہیں لیں گے فواد چہدری کا ردیعمل یہ دنیا میں کسی اسمبلی کا دو دن میں تر اپن بل پاس کرنے کا نیا ریکارڈ ہے پی ڈی ایم حکومت کو اسے بھگت نہ پڑے گا مونی صلاحی کی تنقید پوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کے اس چیف جاسس کی سربراہی میں چھے رکنے بینچ کچھ دیر بعد سمات کرے گا سپریم کورٹ نے گودشتہ روز فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کر دی تھی توشہ خانہ کے اس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات چیفن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل روکنے اور دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی استعداد کر دی چیفن پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کا حق کے دفاع ختم کرنے کا حکم بھی چیلنج کر دیا مکران وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم کا اتحاد جماعتوں سے خود ہی وسیطر مشاورت کا فیصلہ ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کو آج شایئے پر بلا لیا شہباب شریف پارلیمنٹیرین سے خطاب کریں گے سیاسی رہنماؤں سے مشاورت بھی کی جائے گی امریکہ کا پاکستان اور بھارت کو بات چیت سے مسائل کے حل کا مشورہ دونوں ممالک کے دمان مسائل کا حل مذاکرات ہیں بھارتیوں سے پر عام رہنے اور فسادات سے دور رہنے کی درخواست کرتے ہیں پاکستان سمیت کسی ملک کے سیاسی رہنماؤں یا جواد کی طرف داری نہیں کرتے آزاد صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر بہور گجروالہ اسلام آباد میں آج بارش کی پیش گوئی بارائی خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت پلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطشہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤں میں اضافے کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ملوچستان میں وارشوں کے بائیس ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہو گئی ایک ہزار تین سو تیس مکانات مکمل طور پر تباہ سینکڑوں کو نقصان پہنچا سلاب سے تباہ ہونے والے پجرہ پل کی تعمیر بھی نہ ہو سکی موسیقی